اسرائیل اور حماس ابھی جنگ بندی اور یرغمالوں کی رہائی کے معاہدے سے دور ہیں قطر حسبولہ کا پیر کی حملے کے جواب میں اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر سو سے زیادہ راکٹ فائر کرنے کا دعویٰ روسی حکومت کسی نہ کسی طور نوبلنی کی موت کے لیے ذمہ دار ہے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ماہر کا بیان غزہ جنگ بندی کی سالسی میں شامل ملک قطر نے منگل کو کہا کہ اسرائیل اور حماس غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالوں کی رہائی کے معاہدے سے ابھی دور ہیں وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد علانساری نے ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ ہم معاہدے کے قریب نہیں پہنچ پائے اور ایسا ممکن نہیں ہوا کہ معاہدے کے نفاظ پر موجود اختلاف کو دور کر سکیں اسرائیل نے پیر کو لیبنون کے مشرقی شہر بالگائے کے قریب فضائی حملہ کیا جس میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ایک سیکیورٹی ذرائے نے بتایا کہ غزہ جنگ کے بعد سرحد پار سے خطے میں یہ دوسرا حملہ ہے لیبنون میں ایران کی حمایتی آفتہ حزباللہ نے منگل کو کہا کہ اس نے اس حملے کے جواب میں اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر سو سے زیادہ راکٹ دا گئے ہیں گروپ نے بیان میں کہا کہ یہ ہمارے لوگوں دہاتوں اور شہروں پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں تھا حالیہ ہفتوں میں حزباللہ کی ٹکانوں کو مزید شمال میں نشانہ بنایا گیا ہے جس سے ایک بڑے تصادم کے خدشات بڑھ گئے ہیں روس کے بارے میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ماہد نے کہا کہ الیکسی نوالنی کی موت ماسکوں کی ذمہ داری ہے کیونکہ ان کی موت جیل میں ہوئی اور ممکن ہے حراستی حالات کی وجہ سے ہوئی ہو ماریانا کاتزاروہ نے جنیوہ میں اقوام متحدہ میں روسی سیاسی قیدیوں سے متعلق ایک تقریب کے موقع پر روائٹرز کو بتایا کہ روسی حکومت کسی نہ کسی طور نوالنی کی موت کے لیے ذمہ دار ہے روس کے خفیہ ادارے کے سربراہ نے کہا کہ نوالنی کی موت قدرتی تھی ماریانا نے انتباہ کیا کہ روس میں دیگر قیدیوں کا بھی وہی انجام ہو سکتا ہے جیسا کہ نوالنی کا ہوا ان کا کہنا تھا کہ وہ اپوزیشن کے سیاستدان ولادی میر کارا مرزا کے بارے میں بہت فکر مند ہیں امریکہ میں نائب سیکریٹری فارم مینجمنٹ اینڈ ریسورسز رچ ورما نے کہا کہ امریکہ کو چین کا مقابلہ کرنے کے لیے اختیار میں موجود تمام وسائل کو استعمال کرنا چاہیے ان کا یہ بیان ایسے میں سامنے آیا ہے جب بائیڈن انتظامیہ نے دو ہزار پچیس کے مالی سال کے لیے اپنی بجٹ کی درخواست پیش کی ورما نے کہا کہ درخواست میں اس مقصد کے لیے پانچ سالوں میں لازمی فنڈنگ میں چار بلین ڈالر شامل ہیں جس میں ایک نیا بین و قومی انفرسٹرکچر فنڈ بنانے کے لیے دو بلین ڈالر مختص کیے گئے ہیں جو چینی انفرسٹرکچر فنڈنگ کا ایک قابل اعتبار اور قابل اعتماد متبادل فراہم کرتا ہے روس نے کہا ہے کہ اس کا ایک ملٹری کارگو تیارہ منگل کو ٹیک آف کے فوراں بعد انجن میں آگ لگنے کی وجہ سے گر کر تباہ ہو گیا تیارے میں پندرہ افراد سوار تھے روسی آن لائن نیوز سربسیز نے کہا کہ کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا روسی سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر غیر تصدیق شدہ ویڈیوز میں ایک جہاز کو دکھایا گیا ہے جس کے ایک انجن میں آگ لگی ہوئی ہے امریکی ریاست ایلنوائی میں حکام نے بتایا کہ پیر کو ایک ہائیوے پر ایک سکول بس اور سیمی ٹرک کے درمیان تصادم کے نتیجے میں تین بچوں سمیت پانچ افراد ہلاک ہو گئے ایلنوائی سٹیٹ پولیس کے مطابق کسی نامعلوم وجہ سے بس ریت لے جانے والے ایک ٹرک کے راستے میں آگے حادثے میں دونوں گاڑیوں میں آگ لگ گئے جس سے بس اور ٹرک کا ڈرائیور اور تین بچے ہلاک ہو گئے ہلاک ہونے والوں کے نام تحال جاری نہیں کیے گئے اسپانوی میری رائم ریسکیو سروس کا کہنا ہے کہ سپین کے جزائر کنیری پہنچنے کی کوشش کرتے ہوئے کشتی پر سوار چالیس تارکین وطن میں سے دو افراد ہلاک جبکہ چار شدید زخمی ہو گئے جنہیں ہیلیکاپٹر کے ذریعے تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے زندہ بچ جانے والے چونتیس افراد میں ستائیس مرد اور سات خواتین شامل تھیں زارت داخلہ کے آداد و شمار کے مطابق دو ہزار تیس کے اسی عرصے کے مقابلے میں اس سال اب تک مغربی افریقہ سے کشتیوں پر سوار ہو کر کنیری جزائر پہنچنے والے تارکین وطن کی تعداد میں چھے گناہ اضافہ ہوا ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے میں ہوں سادیا زبرانجھا اور ایڈیٹر تھی بہجت جلانی